مرحبا ہے لہذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ وہ کہتا ہے اور میں اس لئے لہتا ہے سورہ الفرقان سورہ الفرقان لہم فیہا ما یشاؤنا خالدین کان علا ربک وعدا مسئولا کو یہ مجھے اکتا ہے جو وہاں مجھے ان کے ہیں سراح کے لئے اچھا جو وہ انجام کرے۔ اور اللہ آسنتی میں دیکھا ہے کہ یہ ایک اعداد لے جہاں پوچھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ انجام دیکھا ہے کہ اللہ وہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ آپ کے لئے کہ آپ کو مجھے یا اللہ نے مجھا کہا کہ میں جانب کی اطلاق سکتا گئے کہ میں ایک اطلاق کچھ اوچی یعنی ہے وہ یہ آپ کو سکتا ہے ہم نے ایک ایک حصے اس لگا تھا اللہ ہی بات کرتا ہے اگر میں کہ میں مسئول کہ ایکani معنی ہے تو اللہ آپ کو کیا دیکھتا ہے ۔ جو بہتا ہے کہ آپ کو کسی چیز ہو جارے گا، ایک دور یہ فرمی کیا ہے یہی آج سب سے محطان کرتا ہے کہ میں نے کیا مجھے عرصہ بڑے ہیں کہ میں میں خون میں 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 بڑے کیا چاہتے ہیں آپ کو شخص ہوں وہ مجھے گوھر کے ملکے؟ چوچے لیے جو ملکے کیا جو جا؟ صفیح کریں جو آپ کیوں چاہتا ہے کچھا ہے آپ تردد کریں جو جو چاہتا ہے۔ ڈیوٹ شرکا ہے کہ ہمیں صرف کہ میں قلقے کریں کیوں کہ مطابق سے کرتا ہے کہ اینا بھائی کہ کسی کی ہے کہ کبھر میں جو ایک لیے کہ میں چھوچ میں وہ میں اسم ایک بیو ہے۔ اسم اوہر MUھی نہیں یہاں ہوں تو یہ میں ایک بیو اسگی پردیوئے에서 میں ایسے پر مخصر آخر کہ پر س بیمان اوچوہ اس سلس بیمان ماکو ٹھیکی موڈل امیران جانے کے ساتھ بھی شاہے جیسے ہیں وہ کس بھی دعا کس بھی بھی دیتے ہیں مدائی میں اس کے ساتھ بھی سکتے ہیں کیوں میں بگاتی اور لیمبورگینی اور فراری اس کے لیے ایسے کار سال کو انسان اس کے ساتھ بھی میں جیسے ایسے ساتھ بھی انسان اس کے تعلانے کی انداری تنویر مداری۔ ایک اللہ i'd love to have this mercedes that has come out the latest model yeah allah i'm gonna work hard when i get to jannah i need it relax those 1931 mercedes no one wants to see them today besides those who deal in vintages if the if the car is of a good condition no one wants it so it's دعا سب آئیت کسی ہے تو دعا سب سے موضوع ہے اگر اللہ کہتا ہے ہم آپ کو سب سوچ کریں تو یہ بتاکہ کیا ناکہ ہے جو ہمارے گا ہے ان کے بارے میں موجود سے موضوع ہے موضوع ہے جو آپ کے لئے امتنید حرکتا ہے یہ کیونکہ حدیث یہ ہے کہ یہ آپ کو یہاں دیکھتے ہیں جو آپ کو اچھی پر رہے ہیں کہ آپ انہوں کو بڑھ پر ملتے ہیں کہ کچھ جب ہمیں بڑھ پر ملتے ہیں کہ آپ کو بڑھ پر ملتے ہیں کہ ہم اپنے تیز میں نہیں یہاں ہے لیکن وہ یہاں نہیں ادرادا. اور میں نے عجاز قر�an ہے. عجاز نمبر 16، ہمیں صورتے ہیں۔ سورت الفرقان، اللہ ہی اپنے کا احساس ہے کہ جمعہ جو آپ کے باعت میں مجھے سے بھی خیلقا ہے. اس کا ا种 نمت ہے جساً جنات الفردوس ہے. لہذا ایک آپ کو یہاں پہنچا ہے کہ یہ بارد کریں۔ اس کو ادھا تھا. اگر آپ کو کافتا ہو موجود ہے۔ ایک اس کے حال میں دو ہے، امی کامو ہے آنسان تک سچả کرتے ہیں تمہیں ایک سپاستان کو نہیں کیا لگتا نہیں gestیع کرنا لگتا ہے کیونہ کسی سوچ جانتی تھے بہت سے ادرimeter سبھاناللہ سے بہت سے نہیں ہی لگتا نہیں ہے تمہیں لگتا نہیں پہنوے کی جانتی تھے کیونہ سبحاناللہ سے سوچ جانتی ہے جو اس اور کو سیدھے کسی طور رکھنی سے ٹھائیں ہوں کو نہیں رہا ہوں تمہیں ہموں کو سکتا ہے چاہتہ نہیں کہ ہمیں تھے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے فيها مالا عين رأت و لا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر in paradise is that which no ear has ever heard about no eye has ever seen way beyond whatever your eyes have seen what have you seen the most beautiful of men or women depending on whether you're a male or female jannah is way beyond imagine a dude pitches up and that's your husband you'll say oh Allah oh Allah and he is the don subhanallah and you're just looking subhanallah this is why we say the idea is to get there forget about shaitan's plot is to make us fight about what we're going to get in a place that we actually have not even reserved a seat in, that's the thing you're planning your holiday to Hawaii but you don't even have an airline ticket imagine, first work hard to get the ticket then we'll talk about what we're going to do when we get there inshaallah, so the same applies, work hard to get your booking when you get into jannatul firdaus you will see everything whatever you wish for shall be in paradise and Allah subhanahu wa ta'ala says that you you can actually ask for this, and I am telling you you can ask for it Allah subhanahu wa ta'ala bless us all with jannatul firdaus and may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us to work towards there and trust me, we will be the happiest the last part of that hadith says what is in paradise has never even crossed the heart or the mind of a human being so it's way beyond whatever has crossed your mind, recently I came across you know these little drones that they used to take photographs then they used to strap or they strapped the medication on it and they send it to your house within a five kilometer radius sometimes further now they have these drones that can carry 200 kilos so you stand on it and it takes you up where do you go? I fly in the air to where I want to go and I've got a little joystick in my hand and this is a reality it's being used now on earth in this world and at the same time they are trying to commercialize it to make it available for the public as a mode of transport so the next time you come to this masjid perhaps for taraweeh a few of us might be having our little whatever they call I don't even know what they call these they hoverflies or something of that nature and you would have a few of them parked there outside and I hope those are the imams of the masjid that will come with those MashaAllah I think we've got the message may Allah subhanahu wa ta'ala bless us all may Allah subhanahu wa ta'ala grant us good